بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایس ایس کے زیدی صدر ہیں اور میرے تمام ہیڈ ماسٹر صاحبان بیٹھے ہیں میرے ایپکا کے دوست بیٹھے ہیں ہم نے چوبیس اکتوبر کو ایک منطان میں تمام تنظیموں کے زیدی صدر جنرل سیکرٹی صاحبان کا جو ہے کمینچہ رکھا تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے گارمنٹ کی طرف سے جو ہمارے جی ڈی اے کے رینماں ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈائی لاگ چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دس دنیں اس کو ڈلے کیا جائے تو اب ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ چوبیس نومبر والا کنینچن جو ہے اب انشاءاللہ ساتھ نومبر کو بروز جمرہ ساتھ چوبیس اکتوبر والا پروگرام ساتھ نومبر کو ہوگا اور انشاءاللہ اس میں تمام ہمارے پنجاب کے تمام زلی ہے محصر صاحبان تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے زلی صدور جرنس اکری شامل ہو کے اور ہم آگے پھر نومبر میں یا دسمبر کے آوائے میں ایک دھرنے کا اعلان کریں گے آج کا جو حالات جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے گارمنٹ وعدہ کچھ کرتی ہے کرتی کچھ ہے اس وقت جو گارمنٹ ایک ٹیسٹ کا نظام ہم پر ہمارے ٹیچروں پر لاکو کرنے جاری ہے ہم ان کا مکمل بائی کار کرتے ہیں اور ہمارا واضح محقب ہے کہ یہ جو پرائیوٹ ادارے کرنے جا رہے ہیں یہ تعلیم دشونی ہے اور جتنے بھی ادارے پرائیوٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ مافیاز کا کام ہے اس کو فوری طور پر ملازم کا حق ہے ان کو ہم نے ہر حالت میں لے کر دینا ہے اسی طریقے سے سترہ اے کا جو وہ ہمارا حق ہے ملازم کا جو باب فوت ہو جاتا ہے یا میڈیکل ریکلیرمنٹ ہو جاتی ہے تو ایک ہی برسی ہو رہی ہے جو سترہ اے کے رولز کے تر وہ بھی رائٹ جو ہے ہمارا دبا کر بیٹھ گئی ہے ہمارا مطالبہ ہے ان چیزوں کو جو ہے ختم کیا جائے یہ جو ملازمی پر ندکتی تلوارے ہیں اس کو ختم کیا جائے پینشن گریزیوٹی پر چوکٹ لگانے جا رہے ہیں اس کی پر دور مضامت کر کے ان تمام چیزوں کو ہم نے ہر ہفتہ ایک جو ہے کل بھی جی ڈی اے کی طرف سے ایک جو ہے پروگرام ہے میں تمام ملازمین سے اپیل کروں گا کہ اس پروگرام کو کامیاب کریں اور اس کے بعد ساتھ نومبر کے ہر ہفتہ اور جمعہ رات کو ہم اتجاز میں ہے تو گورویٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارے مطالبہ تھے انتہاری جیاز ہیں حق پر مبنی ہے تو اس پر خدارہ اس پر نظر سانی کی دیئے ورنہ جب ملازمی نکلتا تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے دھوپ کے اندر جولائی کے اندر جو تحریک چلائی تھی اس کے بعد نومبر کے اندر اکٹوبر کے اندر ہم نے تحریک چلائی تھی تو یہ گورویٹ بے باس ہو جب ہو گئی تھی اب دوبارہ ہم ایسی تحریک نہیں چلانا چاہتے لیکن مجبوری کے تحت ہمیں چلانا پڑے گی اور پھر گورویٹ ہمیں جو ہے اپنے حق سے نہیں روک سکتی میں اب بھی وارنک دے رہا ہوں کہ تلیمی اداروں کو نجھکاری کی طرف مت لے کر جائیں یہ کمزہ مافیا کی جو ہے پالیسی ہے آپ نے پہلے بھی دوزار ڈیس میں جو ادارے دیئے تھے تحریک کو اس کی حالت آپ کے سامنے اس سال جو تھوڑی سی پرائیویٹ سکولوں پر سکتی کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹ جو گورویٹ سکولوں کا بہت بہتر ہے میٹر کا بھی ایفیسی کا بھی اور انشاءاللہ ہمارا آزم ہیں کہ ہم اسے بھی بہتر ریزلٹ دے سکتے ہیں لیکن ہم پر گورویٹ شفقت کریں ہماری جو مراض ہمیں دی گئی ہیں اس پر کٹ لگانے کی کوشش نہ کریں ورنہ پھر ہم جو ہے دھما دھما اس کلندر کریں گے ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی طلق نہیں ہے ہمارا طلق ہمارے پیٹ کی لڑائی ہے ہمارا طلق نہ ضرق ہم چاہتے ہیں نہ زمین چاہتے ہیں ہم ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ مہانہ جو افراجات ہیں ایک انبے کے چھے افراد کے وہ ہمیں ملنے چاہیے یہ انتہائی ضروری ہے سب کے لیے تو اس کے لیے ہمیں جو ہماری ترخواہ داستین کے بعد جو ہم ادھار پر چاہ رہے ہیں اور ادھار اتنا ہو گیا ہے کہ اب جو بردار سے کرنا مشکل ہو گیا ہمارے عزیز ہمارے رشتہ دار ہم سے جان چھڑا رہے ہیں تو خدارہ خدارہ جو انکم ٹیکس کا نظام ہے اس کو دروس کیا جائے تمام ٹیکس ملازمین دے رہے ہیں جو مافیاز ہے جتنی بھی ہماری بیروپریسی ہے جو سولہ سولہ لاکھ بیس بیس لاکھ ترخواہ لے رہی ہے اس کو دور میں کہتے ہیں بسائل نہیں ہیں ان کو گاڑیاں بھی نہیں لے کر دی جارہی ہیں ان کو پیٹرون بھی فری ہے ان کا میڈیکل بھی فری ہے ان کا ٹیلی فون بھی فری ہے اور ایک ہمارا جو نیاب قاسد بیچارہ چالیس ہزار لیتا ہے وہ اپنی بیک بھر سکول بھی آتا ہے دفتر بھی آتا ہے گھر پہ بھی جاتا ہے اور اپنے گھر کے اخراجات بھی برداشت کر رہا ہے تو خدارہ یہ نائنصافی اب جو ہے یہ برداشت سے بہر ہو چکی ہے جب سونا اٹھالیس ہزار پہتا تو جس کی ترخواہ پینتیس ہزار تھی آج پنتالیس ہزار ہے کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارا جو ٹیچر ہے وہ ایک لاکھ سنخواہ لیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ستر ہزار ملتی ہے سامپٹوٹی میں چلی جاتی ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھائے کس طریقے سے یہ نظام جلائے تو اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا مطالبہ کے ملک کے اندر کریپچن کو ختم کیا جائے اور وہ کریپچن ختم کرنے کے بجائے ملازمین کو ختم کرنے کی طرف جارے تو ہم اس کی پردور کو ضائمت کرتے ہیں میں اب بھی گورنمنٹ کو مارک کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ صحیح اقتدامات کی طرف آئیں یہ وسائل کا جو رونا ہے اب رونا بند کر دیں یہ کھلوار جو ہے اب مزید نہیں چلے گا ہم مزدور غریب چھوٹے ملازمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے اور ہم لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور جو اگزیکٹی بلانس ہے وہ بڑے لوگوں کو دے دیا گیا ہے اب ڈیر سو گناہ ہمارے کئی ملازمین کی تنخواہ جاتا ہے اسے بھی بڑا ظلم ہے کہ سیکرٹیٹ میں کام کرنے والے جو ہیں وہ آٹھ گھنڈے کام کرتے ہیں اور جو ہم فیلڈ میں کام کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کارک واپس کس وقت جانا ہے تو ان کی تنخواہ اور ان کی تنخواہ میں زمین اسمار کا پرکہ ہے ایک ہمارا ایکس کے ایک ملازم جو سیکرٹیٹ میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ جو ہے ایک لاکھ ہے اور جو فیلڈ میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ جو پچاس ہزار ہے یہ ڈیفرنس ختم کیا جائے ہم اس کی پوزر مزہمت کرتے ہیں اور ہم نے انشاءاللہ انشاءاللہ سات نومبر سے پہلے پہلے دھور میں جتنے بھی ڈیوکیشن اس کو واپس لے نہیں تو انشاءاللہ دماغ کا مسکر اندرس کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں حق پہلے بھی لیا تھا آپ بھی لیں گے اور انشاءاللہ فتح ملازمین کی ہوگی ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ ایک رہیں گے مرکزی صدر اپکا پاکستان تھیر میں نگی کا پنجاب اس وقت میرے ساتھ زناب ریاضہ مراصب صاحب مرکزی صدر اپکا پاکستان تھیر میں بھی لگا